اسلام علیکم میڈم سب سے پہلے تو اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ کتنے عرصے سے ہیں اور ابھی آپ کا عہدہ کیا ہے میں جی تیتی سال سے ہوں پاکستان مسلم لیگ نون میں جی شروع سے میں ہوں اور مجھے اپنی پارٹی سے بلکل لگاؤ ہے میرے لیڈر سے مجھے بہت ابھی آپ کا عہدہ کیا پاکستان میں پی 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 پنزرہ کی پریزیڈنٹ ہوں راول پرنیکنٹ سے تو جب قومی اور سبائی سمبلی کی نشستوں کے لیے کاغذہ جمع ہو رہے تھے آپ نے کروا دیئے جمع بلکل سب کچھ کروایا ہے بہت سی خواتین نے پنزرہ جو اس قابل تھی انہوں نے کروایا ہے بلکل آپ کا نام کیوں نہیں آیا لسٹ میں پارٹی کی طرف یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک سینئر قیادت جب تک ہماری فی میل پریزیڈنٹ ہوں یا جو بھی لیڈرز ہیں جب تک وہ پارشل نہیں ہوں گی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کا نام تو اس لسٹ میں آنا چاہیے تھا یہ میں نے پہلے آپ کوئی بات کا جواب دیا ہے نا جب تک ایک سینئر ایک لیڈر امپورشل نہیں ہوگا تو نا تھی کون ہے کون ہے امپورشل ہماری شعبہ خواتین کی جو ناو دیس ٹائم پریزیڈنٹ ہے وہ ہے محترمہ تیرہ اورنگزیب ہاں جی بلکل تو وہ آپ کو جانتی نہیں ہے کیوں نہیں آپ کا نام ڈاللہ بلکل جانتی ہے میں رات دن جہاں بھی میری لیڈرشیپ نے مجھے بلایا ہے میں نے ورکنگ کیا ہے دور ٹو دور میں نے کمپین چلائی ہے اپنے لیڈرز کے لیے میں نے یہ نہیں دیکھا کون سا ایریا اپنے کینٹ کے لیے بھی کام کیا ہے اور جہاں بھی میری ضرورت پڑی ہے میں نہیں کیا اپنے گھر میں جلسے کروائے ہیں مریم نواز کا ٹاسک تھا سب سے اچھا میرا رائے اچھا جی ہاں اس میں مجھے آپ کو کیوں نہیں نام ڈالا یہ آپ موثرما تہرہ اورنگزیب صاحبہ سے پوچھیں آپ کو کیا لگتا ہے مجھے یہی میں نے بتایا نا کہ چاند خواتین ایسی ہیں جو ہماری پارٹی میں ہیں لیکن ہمیں ہم نے کبھی دیکھا نہیں نو دس ٹائم کون کون جیسے اسمہ آباسی صاحبہ ہیں اسی طرح شادیہ رضوغان ہیں ان کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ تہرہ اورنگزیب صاحبہ کیا ہے علاوہ ہمارے سہرہ اورنگزیب تو آپ کو پتا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ ہیں جی مریم اورنگزیب ہے وہ ہماری ببر شہنی ہے وہ بڑے زور سے بڑے درہلے سے ٹی وی پہ بھی بولتی ہے دشمنوں کا موں بھی توڑتی ہے ماں بیٹی کی آتے نہیں ملتی اچھا ماں بیٹی کی آتے نہیں ملتی ہے نو نیوڑ یہ ضروری نہیں ہے اب میں ہوں میں صاحب بولتی تھی میری بات بیٹی ہیں تین بیٹی ہیں ان میں سے ایک چپ ہو جاتی ہے کول ہو جاتی ہے تو آپ نے مریم بی بی کو کہنا تھا نا کہ والدہ کو بتائیں میرے بارے میں جی وہاں تک کوئی جانے دے تو تب نا ہمیں کوئی مریم نواز صاحبہ تک نہیں جانے دیتا یعنی آپ کی رسائی نہیں ہے رسائی تیتیس سال سے پارٹی میں آپ پارٹی میں ہوں لیکن کوشی یہ ہوتی ہے جو ہماری لیڈرشپ ہے مردوں کو میں چھوڑ کے کہہ رہی ہوں جو ہماری لیڈرشپ ہے فیمیل وہ ہمیں وہاں تک جانے ہی نہیں دیتی جو بات ہوتی ہے کہ اندر سو اسی کر دے ہوں گے ساندر سو اسی کر دے ہوں گے تو اب آپ سوچیں تو تسیدہ داس دیو پھر تسیدہ ہے روئی دا ہے پیٹی دا بہت کچھ کئی دا ہے پر اثر ہے ریزلٹ تسیدہ دیکھ لیا اب اگر آپ کو پارٹی میں ٹکٹ نہ ملا تو پھر آپ تاہرہ اورنگزیف صاحبہ کی شکایت کس کے پس لے کر جائیں گے شکایت میں نے اب آپ کے ثلو یہ میڈیا آپ کا آپ کی ثلو کر دی ہے اب یہ ہے کہ ہمارے میاں صاحب ہماری چیف اور کنرزا اپنی مریم نواز اس کے علاوہ پنڈی کی قیادت ہے حنیف عباسی صاحب ہیں چودی تنویر خان صاحب ہیں پھر ملک عبرار صاحب ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں انہار سی بی کے ممبرز ہیں سی سی بی کے ممبرز ہیں وہ سارے میرے ساتھ ہیں وہ اس بات میں میری تاہید کریں گے آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیں جی میں نے یہ نہیں کہا مجھے اپنے پر یقین تھا کہ میرا پنڈی میں کینٹ میں پنڈی میں میرا ورک بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ مجھے ٹکٹ ضرور ملے گا اب الیکشن جو کہ کاغذات نامزدگی کی جان پڑتا آ رہا ہے تیس دسمبر تک تو آپ سمجھتے ہیں پھر آپ تو اس الیکشن میں نہیں ہیں میں الیکشن میں نہیں ہوں لیکن میں اپنی پارٹی کے لیے اچھے اچھا کام کروں گی اور اسی طرح سچ بولتی رہوں گے تو اچھا کام آپ کیسے کریں گی جب آپ سسٹم کے اندر ہی نہیں ہوں گے عوام کے لیے ہلکے میں کس طرح سے پھر آپ کریں گے نہیں ہلکہ میرا اپنا ہے کینٹ میں آپ کسی گلی کچھے میں جائیں آپ میرا بارے میں پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے میں پی پی پندرہ سے ہوں انشاءاللہ وہاں سے ملک عبرار صاحب اور ماشاءاللہ اسامہ چودری آج مریم اورنگزیب صاحبہ یہاں پر آئی ہوئی تھی آپ نے ان کو بتانا تھا کہ تاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے یہ میرے سے ظلم کیا مجھے ان سے ملنے ہی نہیں دے رہے مجھے وہ نظر ہی نہیں آتی میری بڑی کوشش ہے میں ان سے ملوں مریم نواز صاحبہ سے ملوں اپنے لیڈر اپنا میاں نواز شریف صاحب سے ملوں شباز شریف صاحب ملوں جب آپ کی ایک لیڈر گھر کا بڑا ہی آپ کو آگے نہیں جانے دیتا تو کیا کیا جائے تو تینتی سال تو آپ کو ہو گئے ہیں تو تینتی سالوں میں تو آپ کو پھر اس کا مطلب ہے آگے کبھی جانے نہیں دیا گیا تو آگے پھر کیسے چلیں نہ جانے دیں ایک اللہ ہے نماز روز ہے دوسرا اپنی پی ایم ایلن ہے ایویل دو بیسٹ انشاءاللہ کیونکہ دیکھیں آپ جیسی جو لیڈر ہیں آپ جیسی جو ورکر ہیں وہ آگے آئیں گی تو اصل عوام کے مسائل آگے آئیں گے آپ جیسے سینئر لوگ تو اگر آپ بھی پیچھے رہیں گی اچھے اچھے ہماری ورکرز ہیں ملیہا ہے وہ اس وقت وہ بھی پریشان ہیں اس نے بھی دن اور رات کام کیا اس کو بھی نہیں ٹکڑ ملا نہیں اس کا ویڈیو کلپ آپ دیکھیں چل رہے اس وقت اور کچھ کس کو نہیں ٹکڑ دی اور سفارشی کون ہے سفارشی جی آپ اتنے چینل کے وہ ہیں انکر ہیں تو آپ کیسے نہیں جانتے ہیں اور کوئی جانتا ہے سفارشی جو نظر نہیں آئیں مون لیگ کی حواتی میں کتنے پرسنٹ سفارشی ہیں مجورٹی مجورٹی سفارشی ہیں ورنہ یہ عالم آرانہ ہو آپ نے مجورٹی کا مطلب یہ ہے مجورٹی کا مطلب یہ ہے سوچیں آپ یہ خود سوچیں کہ جب آپ کوئی تاریخ ہوتی ہے یا نیپ ہوتی ہے عجاب لیڈر جاتا ہے کیا پچاس خواتین ہیں صرف راول ٹوٹنی سے یا سلام آباد سے اور لوٹ آف وومن بٹ ان کے دل اتنے ٹوٹ چکے ہیں ان باتوں سے کہ ان کو آگے مطلب کوئی لے کے نہیں چلنے دیتا بڑے لیڈر سے ملنے نہیں دیتا وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں بعض ایسی بھی تھی سفیت پورٹ جو بچوں کو تالوں میں رکھ کے تو جاتی تھی لیکن ان کو بھی کوئی جگہ نہیں ملی کوئی سیٹ نہیں ملی وہ سب پریشان ہے میں نے اپنے پاپ سے کرنا ہوتا ہے اپنی پارٹی کی محبت میں کرنا ہوتا ہے میں کرتی ہوں اور کروں گی انشاءاللہ نہیں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب جتنی ہواتی نراز ہیں جو آپ کے مطابق جو جنون جنون ورکر ہیں ان کو دور کر دیا گیا تو اس سے پارٹی کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا نقصان ہوگا وہ ابھی سے بول رہی ہے آپ پنڈی چلیں آپ ان کے انٹرویزوں ملی آئی پنڈی والوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی بہت زیادہ ہو رہی ہے ہو چکی ہے بھئی گھر بیٹھی ہیں کوئی عورت آپ نے دیکھی نہیں اس کو آپ ٹکٹ دیتے یہی بات تو شاہد حکان باسے بھی کر رہے ہیں تو میں وہ سینئر ہیں وہ میرے لیڈر ہیں وہ لیڈرز کا آپس کا مسئلہ ہے میں ایک ورکر ہوں میں ورکر کی آواز ہوں میں پنڈی کی خواتین کی آواز ہوں ایک نادیا کلسوم میں وہ اتنی عورت لے کے آتی تھی آج وہ بھی دی سارٹی ڈو کے گھر میں بیٹھی ہیں تو اب آپ نواز شریف صاحب سے کیا اپیل کریں گی ان سے یہی ریکویسٹ ہے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا خود سے توجہ دیں آپ جیسے اس دن ہمارے انٹرویو ہوئے جو مر تیرہ انزیب نام کہہ رہی ہیں تھی وہ ہماری چیف آرگنائز ہماری ببر شیرنی مریم نواز کہہ رہی ہیں تھی ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ جو اتنی عورتیں آئیں ہیں ان سے پوچھے اب نادیا کلسوم ہے اس نے اپنی گاڑیاں بیچی زیور بیچے اس نے مطلب اپنے ٹکٹ کے لیے کیا اس کو کہا گیا تو ناؤ دیس ٹائم اتنی عورت کٹھی کرنے والی خاتون تھی ناؤ دیس ٹائم وہ اپنے گاڑ میں اس نے چھوڑ دیئے پارٹی